اچھا اس طرح ہیں کہ آج تین ڈیولیپمنٹس ہوئی ہیں سب سے پہلے تو ایک افسوسناک ڈیولیپمنٹ ہوئی ہمارے نکتہ نظر سے بیل تھی آج سماعت اوکے فیصلہ ہونی چاہیے تھی چیپ جرسل صاحب نے جو ہیں میرا خیال ہیں کوئی بیلی ریزن نہیں تھی کہ وہ ان کو ارجین کرتے لیکن بارال ان کی سباب دید ہیں کر دی ہیں جس پہ ہم تاثف کا اعظار کر رہے ہیں اس سے خان صاحب کی جو یہ ان کی جیل میں نظر بندی ہیں اس کو توالت جو ہیں ملی ہیں دوسری بات جو دوسری ڈیولیپمنٹ ہوئی ہیں وہ چیپ جرسل صاحب نے آج ہمارے ساتھ بلا انصاف کر ہی لیا ہیں اور جس پہ ہم اس کو شکریہ دا کرتے ہیں میں یہاں پہ میں نے رڈ دائر کی تھی کہ اٹک جیل میں ان کو جو ہیں بلا جواز بلا کسی قانونی سینکشن کے ان کو رکھا گیا ہیں اور میں یہاں پہ کہتا رہا کہ پاکستان کا کوئی ایک وکیل بھی یہ نہیں بتا سکتا ہے جسٹیفائی نہیں کر سکتا ہے کہ اٹک جیل میں ان کو کیوں رکھا گیا ہے تو آج وہ حکم نام کالادم انقرار دیئے ہیں چیپ جرسل صاحب کی عدالت نے اور خان صاحب کو جو ہیں اڈیالا جیل منتقلی کا حکم کیا ہے ساتھ میں یہ دو تینہ کامات بھی کیے ہیں کہ جو ان کی انٹائٹلمنٹ ہیں اس کے مطابق ان کو کلاس دی جائے گی اور جو ہمارے جیل منیول کے تحت اپنے خراجات پہ اخبار کی فیسیلٹی ہو گئی یا کپڑے ہو گئے خوراک ہو گئی وہ ہم اپنے خرچے پر جو ہیں آہ ادائی کی کر کے جو ہیں ان سے آہ خان صاحب کو یہ فیس کروائیں گے آہ تیسرا حکم نامہ جو ہیں وہ آج میرا اپنا کیس تھا جس میں اٹھک پولیس نے مجھے آگواہ کرنی کی کوشش کی تھی اور باوجود اس کی کہ انہی کیپ جرسل صاحب کا آڈر تھا آہ انٹہرم پری اریس بیل دی تھی جو میں نے اسے چھو نواز نام ہے سٹی کا اس کو میں نے دی تھی اس کے باوجود آہ انہوں نے آہ مجھے میرے ساتھیوں کو آہ میرے ساتھ ابھی بھی موجود ہیں گن پوائنٹ پہ تین گاڑیوں میں یہ مسلح تھے آہ اگواہ کرنی کی کوشش کی اور چونکہ یہ توینی عدالت ہیں عدالت کے حکم کے باوجود انہوں نے یہ فیل سرانجام دیا تھا جس پر فاضل چیف جسٹس صاحب نے ہمارے ایک محترم دوست ہیں شاہ خاور صاحب آہ ان کو کہا کہ جی آپ دیکھ لیں کہ انہوں نے یہ کیوں ایسا کیا ہے بارال میں بزید تھا کہ جی ان پہ قانون کی لاتی پڑنی چاہیے آہ بجائے اس کے ایک ایک اپالوجیٹک ہو کیوں کیا انہوں نے ایک ایسا فیل جو قانون انہوں نہیں کر سکتے اور ایک جرم ہیں یہ ایک اٹیمٹ تھا جو پانچ سو گیارہ آہ کو بھی اٹریکٹ کرے گا اور آہ میں نے اس حوالے سے جو ہیں عدالت سے استعداء کی کہ آہ جو آہ کنسرن ملزمان ہیں ان کو طلب کرتے آج بی ایس پی ایسے چوہ وغیرہ آئے تھے عدالت نے دو آفتوں کی لیے یہ کا روائی جو ہیں ماخر کر دی ہے سر یہ بتائیے گا کہ سائفر کیس میں زمانہ کا جو معاملہ تھا جس کے اوپر مطلب ہے کہ آپ لوگوں کے اوپن یعنی کے ریماغ دلائل ہوں گے اور باقی جو ان کیمرہ اس کی کیا وجہ ہے دیکھیں کیا ان کیمرہ ویسے ہی بہانہ ہے صرف بہانہ ہے کیا چیز چپانی ہے وہ جو الزام ہیں وہ یہی ہیں ڈونرلو کا میسج ہے کہ جی آپ ان کی گورنمنٹ کو فارغ کریں اور نتائج کیلے تیار ہو جائے اب اس میں کیا ان کیمرہ رہ گیا ہے یہی بیان ہے نا جس پہ ہمارے خلاف پرچہ ہوا ہیں اور جس کے ٹرائل جو ہیں خانسہ بگت رہا ہے تو لہٰذا اس میں کوئی ایسی کیز نہیں ہیں ان کیمرہ میں انہوں نے کون سے ملکی سلامتی کے راز بتانے ہیں پہلے بھی میں نے ہم نے سنے تھے اور ویسے ہی ان کیمرہ کے نام پہ آج انہوں نے صرف طوالت دینی تھی جو جس میں یہ کامیاب ہوئے بہت خوشی ہوئی عمران ریاض صاحب کی اور بڑا سفر کیا اس کے خاندان نے اس کے بچوں نے اس کے چاہنے والوں نے اور ہم سب کو جو ہیں جو مسنگ پرسن ہیں شاریار افریدی کا بھائی بھی رات کو رہا ہو گیا ہے چالیس دن اس بیچارے نے گزارے اس ان جی پیل میں سینئر افیسر ہیں اور میں رات کو اس کے پاس جانا چاہتا تھا میں نے اسے فون کیا تو انہوں نے کہا میری عالت بہت خراب ہے تو لہذا بہتر ہیں کہ آج رات آپ مجھ سے نہ ملے سب اڈیالا جیل منتقلی کی اوپر اڈر آیا نہیں ہوتا سب ادھر پولیس پہلے پہنچ جاتی ہے سب یہ کیا وجہ فیصلہ انہوں نے کرنے یا عدالت نے کرنے میرے خیال پولیس تو شاید گئی تھی پہلے خان صاحب کی آج پیشی کی حوالے سے خدرتلی صاحب کی عدالت میں پیش کرنا تھا اور آج پھر ایک انہوں نے اس کو بھی میں چیلنج کر رہا ہوں کل تک انشاءاللہ ریٹ ہم ظاہر کریں گے انہوں نے اب اڈیالا جیل کے سپرڈن جو ہیں وہ آئی جی پولیس پنجاب بھی بن گیا ہے اس نے کہیں جی کہ سیکیورٹی کی وجہ سے ہم ان کو پیش کرنے کی اجازت نہیں دے سکے وہ بھئی سیکیورٹی آپ کی جیل کے اندر کی ہے جیل کے باہر تو آپ کا کوئی ایک ٹکے کا اختیار نہیں ہے یہ کام تو پولیس کا ہے انہوں نے لانا ہے پیش کرنا ہے اور پھر واپس جیل لے جانا ہے تو پولیس کی ذمہ داری بھی حضرت نے لے لی ہے یہ جو اور یہ مزہ کخیز ہے نا قانون کے تیت جیل سپرڈن کا اختیار صرف جیل کی حدود تک ہے جیل کے اندر کی سیکیورٹی آپ کا کام ہے جیل کے باہر کی سیکیورٹی ان کا کام ہے جو آئے ہوئے تھے تو لہٰذا خان کو یہ بیسیکلی پاکستان تحریکی انصاف اور سیس پاکستانیز پاکستان کے عوام خان کو دیکھنا چاہتے ہیں چھالیس دن ہو گئے ہیں خان کو جو ہے کسی کی نظر ان پر نہیں پڑی ہے ہم تو پھر بھی دیکھ لیتے ہیں جیل میں جا کے تو لوگوں کی محبتیں ان سے عقیدت ہیں وہ یہ نہیں چاہتے ہیں کہ خان جو ہے وہ آئے خان جب آئے گا عدالت میں پیش ہوگا تو آپ لوگوں کی بھی رسائی ہوگی تو خان بولے گا بھی خان کی ویڈیوز بھی بنیں گی اور خان جب بولتا ہے پھر آپ کو پتا ہے کہ ان کی کام پہ ٹانگ تھی ہے سر یہ بطاقے کہ عمران خان صاحب کی زمارہ کو جب معاملہ یہ کب تا کیوں کہ آج توقع تھی دیکھیں میں اس پہ کہہ چکا ہوں دیکھیں آج ہمارے چیف صاحب نے ہمارے دلوں میں تھوڑی سی رمک امید کی پیدا کر دی یہ پہلا انصاف ہے یار ایک سوال تو ختم ہونے دو نا بڑے آپ تیزگام کی طرح جا رہے ہیں انہوں نے چیف صاحب نے آج ہماری دلوں میں امید کی رمک پیدا کی ہم ان سے توقع رکھتے ہیں ہم اس عدالت کا یہ اتنے بڑی عدالت ہیں ایوان عدل کی تو ہم چاہتے ہیں کہ اس کا جو ہے بول بالا ہو اس کی تقریم ہو ایسے فیصلے جن میں انصاف ہو ہم زیادتیوں کا شکار ہیں نا انصافیوں کا شکار ہیں ہم نہیں چاہتے ہیں کہ اس ہائی کورٹ سے ہم نہ امید ہو ہمیں امید ہیں کہ خان صاحب کی زمانہ جو ہیں اگر میرٹ پیو ہوگی تو لازمان جو ہیں اس کو زمانہ دی جائے گی سر جاتے جاتے یہ بتائیے گا سر پرویس خٹک کا تازہ ترین بیان آیا ہے کہ دو آزار اٹارہ سے پہلے پی ٹی ٹی کی کوئی کارگردگی نہیں تھی وہ الیکشن اگر جیتے ہیں تو پرویس خٹک کیا وجہ سے جیتے ہیں دو لوگوں کیلئے آپ کے طروح پیغام ایک تو پرویس خٹک صاحب کیلئے پیغام ہے کل اس کا ایک اور بھی بیان آیا ہے کہ جی مجھے وزیرالہ بنانا جو ہے نا وہ خان کی مجبوری تھی اور بھائی آپ کو تو مطلب یہ ہیں کہ کسی ٹی بھی لازم میں لاش کی کردار دیا جا سکتا ہے اور دوسرا جو ہیں یہ میں اس کے نام کے آگے سے یہ خٹک صاحب اٹھاؤں گا خٹک تو بڑے غیرتی لوگ ہیں یہ بیانیں دے رہے ہیں مجبوری تھی بھائی آپ کی نہ تو سیعت ہے نہ آپ خود چل پھر سکتے ہیں اور ہماری مجبوری تھی پاکستان تحریکی انصاف کی تو بہرحال اور یہ کاکڑ صاحب نے بیان دیا ہیں وہ بھی سن لیں تو آپ نے سوال کیا نگران وزیراعظم نے جو بیان دیا ہیں یہ اس کا منڈیٹ نہیں ہے اور یہ پالیسی سٹیٹمنٹ انہوں نے دیئے ہیں بہت بڑی غلطی کر گیا ہے اور اس نے اپنی تقرری پہ سوالیہ نشان لگا دیا ہے کور کمیٹی میں ہم یہ ڈیسائیڈ کریں گے کہ کیوں نہ اس کاکڑ صاحب کی اس بیان کی بنیاد پہ اس کو وزیراعظم کی تقرری کو ہم کو وارنٹم میں چیلنج نہ کر دیں اگر ہم یہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں تو دو دن کے اندر کاکڑ صاحب کی ہم الیکشن کمیشن سے پہلے رجوع کریں گے الیکشن کمیشن نے ابھی ریسنٹلی ایک دو اچھے اقدامات کیے ہیں کے پی میں انہوں نے مولانا فضرامان کے پندرہ وزیروں کی جو فوج تھی ان کو فارغ کیا پیپل پارٹی کے تین وزیر تھے نون کے تھے این پی کے شن تھے وہ سارے سیاسی وزارہ فارغ ہو گئے جو ایک اچھا اقدام ہے آج چیف صاحب نے ہمیں ریلیو دیئے ہیں ہم تعریف کر رہے ہیں لیکن یہ جو کاکڑ صاحب نے بیان دیا ہیں دیکھیں کاکڑ صاحب تو ہیں بھی پھر پشتون اور وہ تو بڑا سوچ سمجھ کے بیان دیتے ہیں پھٹان انہوں نے تو پتہ نہیں کس اس زام میں آکے بیان دے دیا ہیں بھئی آپ ایک نگران وزیر اعظم ہیں آپ یہ بیان دے کے آپ نے اپنی نیت اپنی بدنیتی کو ایک جو ہیں ایکسپوس کر دیا ہیں اور اب آپ کو اس کو بگتنا ہوگا ہم ڈیسائیڈ کریں گے اگر کور کمیٹی اگری کرتی ہیں تو ہم اس کی جو وزیر اعظم کے منصف پہ جو بیٹا ہوا ہیں ورنہ یہ پھر مزید جو ہیں ہمیں ہماری اوپر جو ہیں آنسلٹ کرے گا ٹھیک کرے گا تو لہٰذا بہتر ہیں کہ پھر دو دعات ہوئی جائیں شکریہ اللہ آپ سب کو کنڈ نہ کریں